اسلام علیکم کلاس آج ہم جانے ایٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹیسٹنگ دا ایکویشن کہ ایک ایکویشن ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یوزنگ یوزنگ دا سٹارٹس ٹیسٹ ایٹیز پوسیبول تو شو دیکھت کاربن ڈائکسائیڈ لائٹ اینڈ کلورو فائل آر نیڈیڈ فر فوٹو سینٹسیز اینڈ ایکویشن ایس پروڈیوز اس ایکویشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کلورو فائل ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں فوٹو سینٹسیز کے لیے ایکویشن ایس پروڈیوز کیا اس سے ایکویشن پروڈیوز ہوتی ہے اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ایکویشن ایس پروڈیوز جو آپ کا یہ ٹاپک ہے لیو دا اپریٹرز شون الانگ سائٹ این او ویل لیڈ پلیس انٹیل اٹس ٹیوب اس فول آف گیس ہم نے کہہ کرنا ہے ایک باتے جو ہے اس پر ہم نے اپنے اپریٹرز جو ہیں ان کو شو کروانا ہے ٹھیک ہے وہاں تک ہم نے ان کو شو کروانا یا لگا کر رکھنا ہے جب تک جو ٹیس ٹیوب ہے وہ گیس سے فول نہ ہو جائے ٹیسٹ دا گیس یوزنگ آگلوینگ سپلینٹ ٹو سی ایف ایٹ اس گیس ہم نے گیس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اگر وہ گلوینگ یعنی چمک رہی ہے سپلینٹ ٹو سی اگر وہ چمک رہی ہے تو ایف ایٹ اس اوکسیجن یہ کہہ ہے اوکسیجن آتے ہیں اس کے ڈائیگرام کے طرف یہ دیکھیں آپ نے ایک ڈائیگرام ہے جس میں انہوں نے ایک پتے کو دکھا ہے انہوں نے ایک پودے کو دکھایا ہوا ہے پودے پہ کیا ہے پھول بھی ہیں پتے بھی ہیں ٹھیک دیکھیں انہوں نے ایک پتے کو لیا ٹھیک ہے اس کو کور کر دیا ہے پلاسٹک بیگ سے اس کو ہم کہہ بولتے ہیں ایر ٹائٹ سیل جس سے ہوا گزر نہیں سکتی ایر ٹائٹ وہ چیز ہوتی ہے جس سے بلکل بھی ہوا گزر نہیں سکتی ایر ٹائٹ سیل جس سے ہوا نہیں گزر سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈا لائم اس کے اندر کیا ہے اور یہ کیا ہے پلاسٹک بیگ ہم نے ایک ایسا پلاسٹک بیگ لینا ہے جس سے ہوا جو ہے وہ بلکل بھی گزر نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس ڈائیگرام میں یہ دکھا ہے اب ہم نے کیا کیا گیس جو کلیکٹنگ وہاں سے جو ہم نے گیس لی تھی وہ اس کو اس میں ڈال دیا تیسٹ ٹیوب میں اور یہ کیا پاؤنڈ ویڈ جو پاؤنڈ میں پتے پودے ہوتے ہیں وہ ہے یہ کیا فنل اور یہ اس کی سپورٹ کے لیے اور سن لائٹ ٹھیک ہے یہ سارا پروسس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے گیس کلیکٹنگ یہ ہم نے کیا گیا گیس کلیکٹنگ کلیکٹ کیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹیسٹ ٹیوب اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اس پر کہ کیا واقعی فوٹو سینٹسیز کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں کاربن لائٹ اور کلورو فائل کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آپ دیکھو انہوں نے آگے لکھا ہوئے کاربن ڈائیک سائیڈ ایز نیڈیڈ کاربن ڈائیک سائیڈ کیوں ضرور ہوتی ہے پتوں کی پودوں کے لیے سوڈا لائم ابزورب کاربن ڈائیک سائیڈ جو سوڈا لائم میں ہم نے یوز کیا تھا وہ کیا کرتا ہے ابزورب کرتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کو اگر ہم پلاسٹک بیگ میں کچھ سوڈا لائم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے چھنے لیکن رات کو کاربن ڈائک سائیڈ کتہ یہ یہ کیا عنہ کالنا آپ جاتے ہیں ضرور کی وisiert میٹر بپر دن میں اپھڈ اور دن میں اکسیجن شاید کالنا آپ جاتے ہیں اگر کاربن ڈائک سائیڈ آئر اگر کاربن ڈائک سائڈ نہیں ملے گی تو ترزیفatal بھی ب نہیں گو ہےrumAssistant کی رہنی کے لیے ضرورت دیکھوئی جاتے ہیں مطلب محروم کر دینا سٹارچ ٹیسٹ will show that no starch is present in the parts of leaf covered with aluminium foil جب ایک دن کے لئے ہم پتہ جو ہے ٹھیک ہے اس کو aluminium foil میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اس تک روشنی نہیں آنے دیتے تو ہم ایک دن کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں سٹارچ بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں آفٹر ٹیسٹنگ فار سٹارچ سٹارچ کے بعد ان نے دیکھا کہ اس میں روشنی نہیں پہنچ اور اس کا کلر کیسے چینج ہو گیا یہ کونسا ہے ویری گیٹڈ لیف ویری گیٹڈ لیف وہ لیف ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتا ہے جس میں یہ ایلو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاک گرین لائٹ گرین اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں جو ڈیفرنٹ کلرز کا کمبینیشن کوئی بھی چیز ہو اس کو ہم بولتے ہیں ویری گیٹڈ ہم نے سٹارچ کا ٹیسٹ کیا اس کے بعد ہم نے پتے کو دیکھا کیسے گلہ سڑا ہوسا ہمیں لگ رہا ہے وہ اس کی وجہ کیونکہ اس پر روشنی نہیں پہنچی یہ رکھیں یہاں یہ پتہ جو ہے اس کو بلکل ٹھیک تھا اس کو ہم نے لیف سٹیل اٹیچڈ ٹو ڈا ٹری جو پتہ ہے وہ بلکل ٹری کے ساتھ اٹیچ رہا اور اس کو ہم نے کس کے ساتھ اس کو جھوڑا ایک تعملی کرتے ہیں سٹین سیل ڈا ٹری اوٹر کو مجھوڑی جو شاپر ہم گھر میں اس کو بولتے ہیں فول کس کے ساتھ اٹیچ سٹین سیل یہ پتے کا کیا حال ہو گیا ایلومینیم جب لگائی جب اس پر اپنے ورک لگایا تو پتے کا کلر بلکل ہی کیا ہو گیا چینج ہو گیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ گھر میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں گیا کہ آپ گھر میں کوئی بھی جو آپ کے گھملے ہوتے ہیں ان میں پودے پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پودا ہے اس کو لیں اور اسے ایک دن بغیر روشنی کے رکھیں ٹھیک ہے اپنے روح میں رکھ لیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر روشنی نہیں پڑھ رہی ہوتی تو دوسری دن آپ دیکھیں گے کہ وہ مر جہا سرہا ہے تو وہ کیوں مر جہا رہا ہے کیونکہ اس کا روشنی نہیں اس کو سورج کی روشنی نہیں ملی سورج کی روشنی نہیں ملی تو اس نے اپنی قرآک نہیں بنائی اور قرآک نہیں بنائی تو اس نے سربائیو نہیں کیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ایلومینیم فوائل کے سٹینسل میں رکھیں گے تو وہ اس شیپ میں آ جائے گے یہ آپ گھر میں آپ یہ چھوٹا ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اگر کلورفائل is needed کلورفائل کی ضرورتی ہے ویرگیٹڈ لیف has no کلورفائل in white part ایک جو ویرگیٹڈ لیف ہے جو کہ ایک ڈیفرنٹ کلور والا پتہ ہے اس میں کلورفائل نہیں ہے اس کے پوائٹ حصوں میں سٹارچ ٹیسٹ will show that starch is only present in the green parts سٹارچ ٹیسٹ نے یہ شو کیا ہے کہ سٹارچ جو ہے وہ صرف گرین پتوں میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اگر پتے گرین نہیں رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سٹارچ ٹیسٹ نہیں ہے آگے ہے did you know the rate of photosynthesis in variegated leaves is not as fast as in all green leaves of the same size جو photosynthesis کا پروسس ہوتا ہے کہ variegated leaves میں وہ اتنا fast نہیں ہوتا تمام green پتوں میں of the same size اس کا جو same size کے same پتے ہوتے ہیں ان میں اس کا جو growing rate ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا variegated leaves can be other color as green and white جو variegated leaves ہوتے ہیں ان کے اور بھی different color ہو سکتے ہیں جیسے کہ green and white ہے ٹھیک ہے آپ کا نمکہ یہ topik complete ہو گیا موسیقا